یوکے پاکستان بزنس کانسل کی جانب سے پاکستان پراپرٹی انویسمنٹ فورم 2020 کا انعقاد زوم کانفرنس پر کیا گیا پاکستان میں ریل سٹیٹ سیکٹر میں سرمایہ کاری کے روشن امکانات موجود ہیں جن سے آور سیز پاکستانی برپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں کرونا وبا سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر پر عمل درامت کے ساتھ ساتھ یہ عمر بھی ناگزیر ہے کہ سنتو تجارت اور کاروباری سرگرمیوں کو مزید فروغ دیا جائے تاکہ روزگار کے مواقع بڑھ سکیں اور بے روزگاری پر قابو پایا جا سکے ان خیالات کا اظہار صدر راول پنڈی چیمبر آف پارمرز ناصر مرزا نے یوکے پاکستان بزنس کانسل کی ویچول کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا چیئرمن فیصلہ باد فیاض الیاس چیئرمن جنوبی ریجن فیصلہ باد اسوسییشن آف بیلڈرز اینڈ ڈویلپرز آف پاکستان دانش بن راوف صدر یوکے پاکستان بزنس کانسل پاکستان خوشید برلاس چیئرمن اربن ڈیویلپمنٹ ایف پی سی سی آئی محمد عبید سلیم پٹیل چیئرمن کازی انویسمنٹ یوکے سیاسر محمود سیکسٹری جنرل یوکے پاکستان بزنس کانسل اطاو الحق چیئرمن مولا گروپ مہتاب علی عبدالکریم نے یوکے پاکستان بزنس کانسل اور فیصلہ باد کے اشتراک سے پاکستان اور استمبال میں منقض ہونے والی ویچول کانفرس سے خطاب کرتے ہوئے کیا پاکستان پاپرٹی بزنس فورم کے انوان سے منقضہ ویچول کانفرس میں پاکستان سمیت مختلف ممالک سے سرمایہ کاروں اور ریال سٹیٹ سیکٹر کی ممتاز شخصیات نے کانفرس کے دوران پاکستان میں بالخصوص ریال سٹیٹ سیکٹر میں سرمایہ کاری کے انکانات کا جائزہ لیا صدر راولپنڈی چیمبر ناصر مرزا نے کہا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری اور تجارت کی ترقی کے لیے متعدد اقدامات اٹھائے گئے ہیں چیئرمن فیصلہ باد فیاض علیاس نے کہا کہ حکومت کی طرف سے ریال سٹیٹ سیکٹر کے فروغ اور کنسٹرکشن کو سنت کا درجہ دیے جانے کے بعد سرمایہ کاروں کے لیے اس وقت فضاء انتہائی سازگار ہے جس سے برپور فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے یوکے پاکستان بزنس کانسل پاکستان کے صدر خوشید برلاس نے کہا کہ یوکے پاکستان بزنس فورم پاکستانی مصنوعات کی برامدات میں اضافے اور تاجروں اور سنت کاروں کے ساتھ ساتھ سرمایہ کاروں کو ممکنہ سہولیات فرہم کرنے کے لیے کوشہ ہے سیکریٹری یوکے پاکستان بزنس کانسل اطاوالحق نے بتایا کہ مختلف ممالک کے تاجروں اور سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے دستیاب سہولیات سے اگاہ کیا جا رہا ہے جس کے انتہائی مفید نتائج حاصل ہو رہے ہیں چیئرمن کازی انویسمنٹ یاسر محمود نے اپنے خطاب میں بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کی ارگنیزیشن آورسیز میں بسنے والے تمام پاکستانیوں کو پراپٹی کے اندر نہ صرف انویسمنٹ کے مواقع فراہم کر رہی ہے بلکہ پاکستان میں پراپٹی کے اندر سمایہ کاری کے مواقع بھی فراہم کر رہی ہے انہوں نے اس حوالے سے چیئرمن یوکے پاکستان بزنس کونسل کے سابق سفید جعوید ملک اور صدر یوکے پاکستان بزنس کونسل مسٹر خشید برلاس کی کاوشوں کو سراہا جنہوں نے تاجروں اور سنتکاروں کے لیے مختلف موضوعات پر کانفرنسوں اور زوم میٹنگز کے ذریعے مفید معلومات سے اگاہ کیا